ویوالس ویوالس اسلام علیکم ساجدہ مجیب کا سلام آج آپ کے ساتھ میرے سیپی شیئر کر رہی ہوں وہ ہے چکن چیز پاستہ with white sauce اس کے لیے مجھے چاہیے یہ میں نے لی ہوئی ہے میکرونی آپ کسی بھی شیپ کی یہ پاستہ جو ہے وہ لے سکتے ہیں میں نے میکرونی لی ہوئی ہے اس کے ساتھ میں لے رہی ہوں ایک شملہ ورچ تھوڑی سی گاجر گاجر کو میں نے کات لیا ہے چکن چکن کو بھی میں نے اس طرح سٹرپس میں کات لیا ہے بڑی سٹرپس کر کے میں نے کات لیا ہے سویا ساس ون ٹی سپون یہ ہوت ساس ون ٹی سپون وائٹ پیپر ہاف ٹی سپون بیزل ہاف ٹی سپون اٹھی ہوئی لال مرچ ہاف ٹی سپون نمک ہس بے زائقہ ساس بنانے کے لیے میں نے لیا ہے ایک گلاس دھودھ ٹو ٹیبل سپون میں نے لیا ہے میدہ چیڈر چیز میں نے لی ہوئی ہے تھوڑی سی اور بلو بین کا یہ میں نے مکھن جو ہے یہ لیا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن رہیم بسم اللہ الرحمن رہیم ٹو ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں اس میں تیل مکھن ڈال سکتے ہیں تیل بھی ڈالیں گے جو آپ کا دل جائے میں نے تھوڑا سا تیل ڈال دیا ہے یہ تھوڑا سا گرم ہو جائے چکن ڈال رہی ہوں چکن ڈال رہی ہوں اس کو تیزہ تے سپرائی کریں چکن ڈال رہی کھنٹ چکن ڈال رہی ہوں چکن ڈال رہی چکن ڈال رہی موسیقی 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 ملکہ ملکہ سویا سوچ 1 کسپ حوت سوچ 1 کسپ ملکہ ملکہ ملک ککا ملکہ ملکے ملکے ایسے پھرائی ہو چکا ہے اس کا دے تھوڑا بہت پانی تھا وہ ختم ہو چکا ہے اور سبزیاں اس کی ریسے کے لیے سکیں گی اب اس کو ڈشاؤ سمیں گی ویلز یہ دیکھئے میں نے ایک باول میں اس کو نکال کے رکھا ہے اب اس کی وائٹ ساوس بنائیں گے ویلز میز میں ڈال رہی ہوں ون ٹی سپون مکھل ہلکا سا 2 ٹی سپون میتا یہ میں بنا رہی ہوں اس کی وائٹ ساوس بنائیں گے اس کو اچھے سے بھون لیں اس کو اچھے سے بھون جائے اس کی کچائی ستم ہو جائے اس کی کچائی ستم ہو جائے لیوز یہ دیکھئے مکھن ایک ٹوٹی سپون میں پاس مکھن تھا اس میں ٹوٹی سپون میں نے ڈالا ہے اس میں میدہ اس کو بھون رہی ہوں ایک گلاس دودھ اس میں ڈالیں گے اس کی آنٹ ایک گلاس دودھ میں اس میں ڈالا ہے اب اس کو گارہ ہونے تک میں چلاتی رہیں چلاتے دین میں دو ہی ہی دیکھئے اس کی وائٹ ساوس مکھن اس کی انبر میں ڈال رہی ہوں مکھن ہائی ہوں ہاہی ہاہی ہوں وائٹ پیپر ہاہی ہاہی ہی دیکھئے وائٹ پیپر اور بیزل اس کی وائٹ ساوس تیار ہے میرے پاس ہے چیڈر چیز اگر آپ کے پاس چیڈر چیز ہو تو آپ وہ ڈال دیں آپ کے پاس موزریلا ہو تو آپ وہ ڈال دیں میں چیڈر چیز کا استعمال کر رہی ہوں چیڈر چیز ڈال کے اب اس کو مکس ہونے کے لیے رکھیں گے ہلکی آج کرتی ہے میں نے بلکل دینی آج پہ اس کو چیز کو اس میں ملٹ ہونے کے لیے رکھیں گے چیز ملٹ ہو جائے چیز میں بلکل ملٹ ہو چکا ہے اب اس میں ڈال دیں گے میں کروں ڈال دیں گے اور اس کے اوپر میں ڈال دوں گی یہ جو میں چکن بنایا ہے وہ ڈال دیں گے اب ان سب کو مکس کر دیں گے ڈال دیں گے ڈال دیں گے چکن چیز پاستہ اور میں نے اس کے اوپر ڈال دیں گے تھوڑی سی کٹی ہوئی لال مرچیں انشاءاللہ آپ کو یہ میری ریسی پی بہت پسند آئے گی آپ مجھے سبسکرائب کرنا اور لائک کرنا مت بھولیں اللہ حافظ